مازرات قبول کیجئے جو کچھ بھی ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن یقین مانیے بے دھیانی میں بے خیالی میں ہوا انٹینشنلی نہیں تھا جس کے لیے میں معافی مانگتی ہوں ابھی پوری قوم سے دوستوں کہا جاتا ہے کہ جو لوگ اعترافے جرم نہیں کرتے انہیں احساسے جرم مار دیتا ہے گزشتہ دنوں پاکستانی سینئر اداکارہ ریشم کی دریا میں مچھلیوں کے کھانے کے لیے گوشت اور ڈبل روٹی کے ساتھ پلاسٹک کی تھیلیاں پھینکنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ بنی ہوئی ہیں جس میں ریشم کو گوشت اور ڈبل روٹی سے بھری پلاسٹک کی تھیلیاں خالی ہونے پر انہیں بھی دریا میں پھینکتے ہوئے دیکھا گیا سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو وائرل ہوتے ہی سارفین نے ریشم کو ماہولیاتی اور آبی آلودگی کے نقصانات سے آگاہ نہ ہونے پر آڑے ہاتھوں لے لیا جس کے بعد اداکارہ نے معاملے کی وضاحت پیش کرتے ہوئے کہا کہ میں دو روز کے لیے چار سدہ گئی تھی اور وہاں سیلاب سے متاثرہ بچوں کے ساتھ وقت گزارا اور واپسی پر دریا کنارے مچھلیوں کو کھانا کھلانے لگ گئی اداکارہ نے مزید کہا کہ ہم انسان ہیں اور غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں جیسے مجھ سے یہ غلطی ہوئی جس پر میں معذرت کرتی ہوں اس میں کون سی بڑی بات ہے جو لوگ اتنی تنقید کر رہے ہیں مجھے کسی کی تنقید سے کوئی فرق نہیں پڑتا بے ضرر انسان ہوں اندازہ ہی نہیں ہوا کہ تھیلی بھی پھینک دی میں جب چار سدہ سے لوٹی تو سوشل میڈیا پر دیکھا تو ایسا لگا کہ جیسے میں نے صرف دو تھیلیاں نہیں بلکہ دنیا بھر کی آلودگی اس دریا میں پھینک دی ہو لوگ مجھے اس طرح تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں جیسے میں نے پتا نہیں کون سا گناہ کر دیا ہو جیسے یہ سیلاب اور تمام عذاب میری ہی وجہ سے آ رہے ہوں واضح رہے کہ ریشم کو جہاں سوشل میڈیا سارفین کی جانب سے شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا وہیں شوبیس سے منسلک شخصیات شمون عباسی اور اداکارہ نادیہ افغن نے بھی اداکارہ ریشم کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے بعد ازان ریشم نے سوشل میڈیا پر تازہ ترین ویڈیو اپلوڈ کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں پوری قوم سے معافی مانگتی ہوں جو کچھ بھی ہوا بے خیالی اور بے دھیانی میں ہوا اداکارہ نے مزید کہا کہ میں ذاتی طور پر ہر قسم کی آلودگی کے خلاف ہوں اور اپنے ملک کو آلودگی سے پاک رکھنا ہمارا قومی فریضہ ہے اور یہ میرے کیریئر کی سب سے بڑی غلطی تھی جسے میں قبول کرتی ہوں لیکن آئندہ کوشش کروں گی کہ ایسی غلطی نہ دورائی جائے خیال رہے کہ WWF کے مطابق سمندر میں پلاسٹک کی آلودگی آبی حیات کی بقا کے لیے سنگین خطرہ بن چکی ہے اور اس سے لاکھوں آبی حیات ہر سال موت کے موں میں چلے جاتے ہیں زاہد مرزا TNN News کراچی